اسلام علیکم ناظرین شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ احمد شامی آپ کی دن میں حاضر ہے صدقات اور وظائف کی ویڈیوز آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں آج کا صدقہ جو وظیفہ ہے وہ کمر کی مسئلس کے مطابق بتایا جائے گا سب سے پہلے اسلامی طریق چار جماعت الاول اور جمعیرات کا دن ہے اور نو دسمبر دوزار اکیس کمر کی پشن جو ہے کمر جو ہے منزل مقدم پہ ہے اور یہ جو منزل ہے خوزی طور پر ان عملیات کے لیے محصر ثابت کی جاتی ہے جس میں ہم کمیہ گریہ بھی استعمال کرتے ہیں تلسمت بھی استعمال کرتے ہیں اور عمل تسخیر کے معاملات بھی تحقیتے ہیں یعنی عملیات کے اور وظائف کے لیے اور جفری حروف کے لیے سے عملیات ہوں چاہے آپ مختلف طرح کے تلسمت تیار کریں یا حروف کے لیے مختلف نقوش تیار کریں ان تمام معاملات کے لیے یہ منزل مبارک ہے اور تسخیر کا عمل یعنی اپنی شخصیت کو پرسائلٹی کو گروم کرنا ڈیویلپ کرنا اور آگے بڑھنا یہ سارے معاملات اس میں بہت سے چیزیں ہیں ان چیزوں کے لیے آپ یہ وقت کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ جو خصوصی طور پر جو تسخیر کے عملیات کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں کہ کسی انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا روزگار کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا آپ نے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے تو آپ خصوصی طور پر آپ ایسے وظائف کر کے جائیں جس سے آپ کی تسخیری خوفتیں آپ کو وائزہ ہو جائیں اور دوسرے حق آپ کی پرسائلٹی سے بتاثر ہوں عملی طور پر دیکھا گیا ہے کہ عملی کوشش بھی کرتا ہے انسان اپنی ایڈیوکیشن میں مکمل کرتا ہے دوسرے اپنے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو سی وی وغیرہ بھی تیار کر کے جاتے ہیں لیکن کس روحانی طور پر بھی آپ کچھ وظائف کر کے جائیں تو اس سے آپ کو ایک قدرتی اور غیرہ بھی روحانی مددیں بھی ملتی ہیں جو کہ آپ کے معاملات میں ثانی پیدا کرتی ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہے جو صورت القیمہ پڑھ سکتے ہیں تیتیس مرتبہ اول آخہ دلوشی کے ساتھ پانی پر دم کر کے پانی پیئیں تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری آئے گی ویدک نشتر جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ ستوشہ نشتر ہے آج کا نشتر کے نام کے مطابق جو مبارک نام رکھنا ہے بچہ کا نام رکھ سکتے ہیں خرید و فروت کے معاملات میں گروت کر سکتے ہیں کوئی کاروباری لیندین کرنا ہے ان معاملات کے لیے یہ وقت بہتر ہے آج کا رہو کال جو کہ خصوصی طور پر مطاعت رہنے کا وقت ہے دپیر ایک بچ کے گیارہ منٹ سے شروع ہوگا پی ایم ون الیون پی ایم سے لے کے دو بچ کے ستائیس منٹ تو اس سے تھوڑا مطاعت رہیں کوئی ایسی معاملات میں کوئی لیندین کے معاملات کاروباری معاملات میں تھوڑا سا وقفہ کرنا تو بہتری ہوگی آج کا جو صدقہ ہے جو بہتر دینا ہے وہ آپ کے لئے کپڑے کا صدقہ دے سکتے ہیں دودھ کا صدقہ دے سکتے ہیں سیس کے علاوہ آپ کسی غریب فقیر شخص کو کچھ کپڑے غیرہ کوئی ایسی چیز ایسی سمان لے کے دے سکتے ہیں جس سے اس کی جسمانی ضرورت پوری ہوں اور آج کل ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے تو آپ دیکھیں کہ فٹ پاتوں پہ جو لوگ غریب فراد جو ہیں سوئے ہوتے ہیں جو کے پاس لہاف نہیں ہوتا یا چادر یا رضائی نہیں ہوتی ان کو ایسی چیز لے کے دیتے ہیں تو وہ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی تو یہ صدقات آپ وظائف کریں انشاءاللہ بہتری ہوگی اگر ماری ویڈیو پسند ہے تو لائک و شیئر کیجئے گا آپ کو شکریہ میں جب